بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے دلیہ گندم کا دلیہ اور یہ سردیو کے موسم میں بہت زیادہ بنایا جاتا ہے اور گاؤں میں بہت زیادہ کھایا جاتا ہے پجابی میں سے کہتے ہیں کننک کا دلیہ اور یہ بہت ہی مفید ہوتا ہے یہ بنانا بھی بہت ہی آسان ہے آئیے آپ سے شیئر کرتے ہیں یہ کیسے بنایا جاتا ہے سب سے پہلے کڑاہی کو چھوڑے کے اوپر ہم نے رکھ لیا سب سے پہلے کڑاہی کے اندر ہم زندن ڈالے گی اور اس کو ہم خوڑا سا بھونیں گے دیکھیں یہ ہو چکے تو آپ ان کو ہمیں نیچے اتار لیتے ہیں اس کی دشانی یہ ہے کہ ایک تو اس کی تھوڑا سا کلر چینج ہو گیا اور ساتھ ہی اک شبو آنی شروع ہوگی جیسے اک شبو آنی شروع ہوگی تو اسے نیچے اتار لینا اب کسی بھرطن میں اس کو نکال کے ہم چکی کی مدد سے اس کو پیس لیں گے دردرہ سا پیسیں گے زیادہ آٹا نہیں بنانا اس کا گندم کو ہم نے پیس لیا تھا چکی کی مدد سے پیسنے کے بعد اس کو کسی بریک چھاننی سے ہم نے چھان لیا یہ جو موٹا ہمارے پاس آویلیبل ہے آٹا اس کا دلیا بنے گا تو جو بریک ہے یہ تو آٹا بن گیا بلکل اس کو ہم نے سائٹ پر انکال لیا تھا دلیا جو ہوتا ہے یہ دو طریقوں سے بنایا جاتا ہے ایک ہوتا ہے دودھ والا اور ایک ہوتا ہے دودھ کے بغیر تو ہم انشاءاللہ آپ کو دونوں بنا کے دکھائیں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے کڑاہی کے اندر دودھ شامل کریں گے تو اگر آپ کے پاس دودھ کم ہو تو اس میں تھوڑا سا پانی بھی آپ شامل کر سکتے ہیں تو کل ہم نے پیس لیا تھا اور بنا ہم آج رہے ہیں کیونکہ کل ٹائم تھوڑا تھا تو اس لیے ہم کل نہیں بنا سکے تو ابھی جناب اس میں ہم دلیا شامل کر دیتے ہیں دودھ ہمارا اوبر چکا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی تھوڑا سا شامل کریں گے اور ساتھ اس کو ہلائیں گے ابھی ساتھ ساتھ ہلائیں گے تاکہ اس کی کوئی ڈیلیو گیر آنا بنے اور یہ نیچے نہ لگ جائے اب اس میں ہم چینی شامل کریں گے تھوڑی تھوڑی شامل کریں گے اور ساتھ اس کو ہم ہلائیں گے آدھا کلو ہمارے پاس دلیا تھا تو تین کلو ہم نے دودھ شامل کیا اس میں کیونکہ یہ پھولتا ہے اور یہ دودھ اس میں جذب ہو جائے گا ابھی چینی تھوڑی سے اور شامل کرتے ہیں چینی آپ چیک کر کے شامل کریں جتنا میٹھا آپ کو پسند ہے اس حساب سے آپ شامل کریں ساتھ ساتھ اس کو ہم نے حلاتے رہنا ہے تاکہ یہ نیچے نہ لگے کیونکہ اس سٹیج پہ نیچے بہت جلدی لگ جاتا ہے ابھی یہ بالکل تیار ہونے کے قریب ہے تھوڑی سی اس میں کسر صرف باقی ہے تو اب اس میں ہم کچھ میواجات شامل کریں گے یہ اپشنل ہیں اگر آپ چاہیں ٹیسٹ بڑھانے کے لیے تو کر سکتے ہیں اگر آپ نہیں چاہیں تو نہ کیجئے گا تھوڑی سی اس میں ہم بریک کا ٹیوی گھری شامل کریں گے اور کچھ ہم منگفلی اور کشمش یعنی سونگی شامل کر رہے ہیں ابھی ہمارا جو چمچ ہے یہ میں چلا رہا ہوں تو یہ باری باری مجھے لگ رہا ہے تو یہ ایک نشانی ہوتی ہے کہ آپ کا دلیہ تیار ہو گیا ابھی چیک کر لیتے ہیں اس کو ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ ایسے بھی اس کو چیک کر سکتے ہیں یہ دیکھیں دی یہ ایک گال چکا ہے دلیہ ہمارا اور یہ اب بالکل ریڈی ہے اب اس کو ہم تقریباً آدھے منٹ کے لیے تھوڑا سا حل آئیں گے اور نیچے اتار لیں گے دلیہ دودھ والا ہمارا بالکل تیار ہو گیا اور اس کی شبو بھی آنا شروع ہو گیا آپ اس کو نیچے اتار دیں چمج کو ہم نے لگاتا چلایا ہے تاکہ یہ نیچے نہ لگے کیونکہ یہ بہت جلدی نیچے لگ جاتا ہے اس لیے چمج کو لگاتا چلاتے رہنا ہے ابھی اس کو نیچے اتار دیں بسم اللہ رحمہ ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست بنایا ہے ابھی جی پانی والا بنانے لگے ہیں تو اس میں ہم نے پانی اتنا ہی شامل کیا جو ندودھ کیا تھا دلیہ بھی اتنا ہی ہمارے پاس تین کلو پانی شامل کیا پرادہ کلت دلیہ پانی گرم ہو گیا اس کو شامل کر دیں گے وہ ساتھ اس کو لائیں گے اچھے طریقے سے اس میں تھوڑا سا نمک بھی اگر آپ چاہیں تو وہ بھی شامل کر سکتے ہیں نمک بھی ہم تھوڑا سا اس میں شامل کرنے لگے ہیں کیونکہ نمک بھی اس میں ڈالا جاتا ہے اور اب ساتھ اس میں ہم چینی بھی ڈالنے لگے ہیں یہ زیادہ تر تو گڑ میں بنایا جاتا لیکن ابھی چونکہ گنا جو ہے اس کا گڑ نہیں نکالا جا رہا پنجاب میں ابھی لوگ مسروف ہیں یہ گندم بیجی جا رہی ہے تو اس سے فارغ ہو کے گڑ وغیرہ بنایا جائیں گے جو بزار سے ملتا ہے گڑ وہ گڑ صحیح نہیں ہوتا اس لیے ہم چینی کے استعمال کر رہے ہیں اور اب اس میں مکھن شامل کریں گے اتنا سا مکھن ہم نے شامل کیا ملتانی کہ نے میرونی دائی ملتانی شروع یہ دلیہ ہمارا یہ بھی تیار ہو گیا اور اب اس کو ہم نیچے اتار لیں گے ماشاءاللہ یہ بھی دلیہ ہمارا تیار ہو گیا تو اس کو بھی نیچے اتارتے ہیں آپ مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو زیادہ دودھ والا پسندہ ہے یا زیادہ یہ والا دلیہ پسندہ ہے اب اس کو ہم نیچے اتار لیتے ہیں ہم نیچے اتار لیتے ہیں اور یہ بہت ہی زبردست دلیہ تیار ہو گیا آپ اسی طریقے سے تیار کیجئے گا یہ بہت ہی بیماریوں کے لیے بڑا ہی مفید ہوتا ہے سردیوں کے لیے خاص کر خانسی نزلاز کام وغیرہ کے لیے بچوں کے لیے سپیشل بہت ہی زبردستہ اور یہ گھو میں تو بزرگ لوگ بھی بہت ہی مزے سے کھاتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور جو دوست نئے ہیں پہلی دفعہ ہماری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ کائنڈی چینل کو سبسکرائب کر کے موسیقی